نیشنل ہائیوے آتھارٹی نیج اے کی جانب سے سندھ اور بلوچستان کو ملانے والے ان پچیس ہپ ندی کے نئے پل کا بقاعدہ افتتاح کر دیا گیا افتتاحی تقریب میں وفاقی تجارت جام کمال خان اور وفاقی وزیر مفاصلات عبدالعلیم خان نے شرکت کی دوہزار بائیس کے تباہ کن سلاب میں بہ جانے والا یہ پل دو سال تین ماہ کی مدت میں مکمل کیا گیا جس پر ایک ہزار ایک سو اسی میلین روپے کی لاغت آئی ہے یہ منصوبہ دونوں صوبوں کے درمیان اہم تجارتی اور سفری راستے کو بحال کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس موقع پر وفاقی وزیر جام کمال خان کا کہنا تھا کہ دوہزار بائیس کے سلاب نے بلوچستان کو بترین متاثر کیا تھا اور ہب ندی کا پل بہ جانے سے سندھ اور بلوچستان کے درمیان زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا تھا نائپل کی تعمیر سے بلوچستان اور سندھ کے درمیان دوبارہ تجارتی سرگرمیوں اور عوامی رابطے بحال ہوں گے جو صوبے کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے انہوں نے مزید کہا بلوچستان مادنی وسائل سے مالا مال ہے اور وفاقی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ اس خطے میں انٹرائی سٹرکچر کو بہتر بنایا جائے تاکہ یہاں کی مادنیات کو بہتر طریقے سے ملک بھر میں پہنچایا جا سکے پل کی تعمیر سے بلوچستان کی معیشت پر مضبط اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ صوبے کی مادنیات اور دیگر قدرتی وسائل کے لیے یہ ایک اہم راستہ پراہم کرے گا اس کے علاوہ حب ندی کا پل دونوں صوبے کے درمیان بہتر سپری سہوریات پراہم کرے گا جس سے عوام کو روز مرہ کی عام دورق میں بھی آسانی ہوگی وشنیوز حب بلوچستان